ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پاراڈائز بجرہ خان سارا سناکہ دی کوکپارو کی نردز الفکار صوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کا مزوان وقار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر عالمگیر وبا کرونا وائرس نے غدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران مزید چھے سٹھ زندگیوں کے چراگل کر دیئے جب کہ فال مریضوں کی تعداد 93,690 تک جا پہنچی ہے پاکستان خطے میں اہم ملک بننے جا رہا ہے شیخ رشید کہتے ہیں کہ اپوزیشن میں دنیا کے حلا سمجھنے کی صلاحیت نہیں وہ لاری اڈا لاری اڈا کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ نے کسی کو اتنا سپورٹ نہیں کیا جتنا موجود حکومت کو کیا ہے شباز شریف کہتے ہیں کہ جب تک چھوٹے صوبے ترقی نہیں کریں گے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا قائد حضب اختلاف سکر سے ہو تو جیل میں لاہور سے ہو تو باہر مزے کرے بلاور بٹو کہتے ہیں کہ نیازی صاحب بتاؤ تم کتنے دن جیل میں گزار سکتے ہو گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نابدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج یہ اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com بے رہم کرونا وائرس کے حملے متواتر جاری ہیں پاکستان میں قدشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 66 افراد انتقال کر گئے جبکہ ایکٹیف کیسز کی تعداد 93,690 ریکارڈ کی گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق پاکستان میں فار مریضوں کی تعداد 93,690 ہے مجموعی کیسز کی تعداد 11,56,281 ہو گئی 3,809 مریض سامنے آئے جبکہ 10,36,921 افراد کرونا سے صحتیاب ہو چکے ہیں آداد و شمار کے مطابق پنجاب میں 3,91,297 سن میں 4,30,594 خیبر پختونخواہ میں 1,61,381 اسلام آباد میں 98,951 اور بلوچستان میں 32,200 کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں آزاد کشمیر میں 31,988 اور گلگت بلتستان میں 9,870 افراد کرونا سے متاثر ہوئے ہیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پاکستان بدل گیا ہے اب ہماری سیاست بھی بدلنے جا رہی ہے ہم نے 2600 کلومیٹر طویل بارڈر پر بار لگائی ہے ہمیں ایک اور نیک ہو کر ملک کا بہتر تشخص اجاگر کرنا چاہیے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزارت داخلہ اسلام آباد میں ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران شیخ رشید نے کہا کہ پاکستان ذمہ دار ایٹمی قوت کا حامل ملک ہے ہم نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ہزار و قربانیاں دی ہیں پاک فوج نے ملک میں آمن کے قیام کے لیے جد و جہد کی ہے پاکستان کی فوج دنیا کی عظیم ترین فوج ہے اغوانستان صورتحال پر گہری نظر ہے ہم نے 2600 کلومیٹر طویل بارڈر پر بار لگائی ہے طالبان نے یقین دلایا ہے کہ اغوانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی شیخ رشید نے کہا کہ اغوانستان سے آنے والوں کے لیے 21 دن اور ایک ماہ کے ٹرانزیٹ ویزے دے رہے ہیں اغوانستان سے آنے والوں کے لیے پورے پاکستان کے بجائے صرف اسلام آباد تک ٹرانزیٹ ویزے کا سلسلہ محدود ہے مولانا فضل الرحمان نے شور مچا دیا کہ امریکیوں کے لیے ہوتل خالی کر دیئے انہیں چاہیے کہ وہ سمجھداری کا مظاہرہ کریں ہمیں ایک اور نیک ہو کر ملک کا بہتر تشخص اجاگر کرنا چاہیے علماء سے کہنا چاہتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں سے نکل کر بڑے معاملات میں ساتھ دیں وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان بدل گیا ہے اب ہماری سیاست بھی بدلنے جا رہی ہے اپوزیشن میں دنیا کے حالات سمجھنے کی صلاحیت نہیں دنیا کی سب سے بڑی سیاست پاکستان کے ارد گرد ہو رہی ہے بھارتی میڈیا پاکستان کے خلاف منپی پروپاگینڈے میں مصروف ہے پاکستان خطے میں اہم ملک بنے جا رہا ہے اور پی ڈی ایم لاری اڈا لاری اڈا کر رہی ہے اپوزیشن پچھتائیگی دو سال میں نیپ کیسز کا فیصلہ ہو جائے گا پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حضب اختلاف شہباز شریف نے ملک میں قومی حکومت کے قیام کی تجویز دیتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی ایک جماعت ملک کو مسائل سے نہیں نکال سکتی کراچی کی ترقی کے لیے ہمارے پاس مختلف پروگرام ہیں قائد عظم محمد علی جنہ کے مزار پر حاضری کے موقع پر ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ اللہ تعالی نے ہمیں انام کے طور پر پاکستان عطا کیا قائد عظم نے پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کا فواب دیکھا ہمیں اقوام عالم میں ممتاز مقام حاصل کرنا تھا ہم قائد عظم سے شرمندہ ہیں ہم نے ان کے فرمودات کو فراموش کر دیا پاکستان دو لخت ہو گیا ہم نے پھر بھی کوئی سبق نہیں سیکھا محنت اور دیانت سے اپنا کھویا مقام حاصل کر سکتے ہیں ملک میں 20-20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کسی جادو ٹونے سے ختم نہیں ہوئی نواز شریف کی محنت اور جد جہد سے ملک میں لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی صدر نون لیگ کا کہنا تھا کہ چھوٹے صوبوں کی ترقی تک ملک ترقی نہیں کرے گا گرین لائن مسلم لیگ نون کا منصوبہ تھا ہم نے سندھ اور کراچی کے عوام کو تحفہ دیا پیپلز پارٹی سیاسی جماعت اور ایک حقیقت ہے تمام سیاسی جماعتوں نے مجھے قومی اسمبلی میں قائد حضب اختلاف بنایا ہے میرا فرض ہے کہ میں تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ دے کر چلوں شہباز شریف نے کہا کہ عوام جسے موقع دیں اسے خدمت کا موقع ملنا چاہیے موجودہ حکومت نالائک اور نا اہل ہے یہ چور دروازے سے آئی ہے گزشتہ 74 سال میں اسٹیبلشمنٹ نے کسی کو اتنا سپورٹ نہیں کیا جتنا اس حکومت کو کیا ہمیں مظہمت یا مفہمت نہیں صرف شفاف انتخابات چاہیے ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ دو ہزار تیس کے انتخابات شفاف ہونے چاہیے چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اب جیالوں کی حکومت بننے والی ہے ہم ایٹ کا جواب پتھر سے دیں گے حکمران اتنا ظلم کریں جتنا وہ خود برداشت کر سکتے ہوں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ قائد حصوے اختلاف سکھر سے ہو تو جیل میں ہو اور اگر لاہور سے ہو تو باہر مزے کریں اب جیالوں کی حکومت بننے والی ہے ہم ایٹ کا جواب پتھر سے دیں گے بلاول بھٹو زرداری دور سندھ کے سلسلے میں سکھر پہنچے تو کارکنوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی اور ان کے حق منارے لگا کر استقبال کیا اس موقع پر پیپی چیئرمن نے ہاتھ ہلا کر کارکنان کے ناروں کا جواب دیا پیپی چیئرمن بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ہم عوام کے حقوق بچانے اور عوام کو ریلیف پہنچانے باہر نکلے ہیں ہم پاکستان بچانے نکلے ہیں عوام کا روزکار بچانے نکلے ہیں ہم عوام کا پانی بچانے اور عوام کو ریلیف پہنچانے نکلے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ نہ پٹواریوں میں ہیں نہ مولانا میں یہی وجہ ہے کہ قائد حضب اختلاف پیپلز پارٹی کا ہو تو وہ جیل میں ہو اور اگر قائد حضب اختلاف لاہور کا ہو تو وہ آزاد پھر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ قائد حضب اختلاف پیپلز پارٹی کا ہو تو وہ جیل میں ہو اور قائد حضب اختلاف لاہور سے ہو تو وہ مزہ کر رہا ہے بلاول نے کہا یہ لوگ جیالوں کو تکلیف پہنچوانے کی کوشش کر رہے ہیں میرا حکومت کو پیغام ہے کہ آپ کی پہلی اور آخری حکومت ہے اتنا ظلم کرو جتنا تم خود برداشت کر سکتے ہو پی پی چیرمن نے کہا کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے نیازی صاحب بتاؤ تم کتنے دن جیل میں گزار سکتے ہو مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد سائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنہ سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں نہیں ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے پر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائقی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت گھردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیوینا فولز پاراڈائز بوشہ خان سارا آر سنہ کادی کوکپارو کی نرڈیز زرفکار اکتوبار شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان